آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا گفتگو باتچیت ادھر ادھر دیکھنے موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ آپ بادب بیٹھنے کا ثواب کمائیں گے جب تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں پھر یاد آ جائے تو پھر اتحیات کی طرح بیٹھ جائیں اور جب بھی اجتماعات میں شرکت کریں تو کوشش کریں باعدب بیٹھیں تو باعدب بیٹھنے کا ثواب بھی پھالیں گے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان میرے آقا فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ از بدل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا فرمایا من صلی اللہ علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا پھر فرمایا من صلی اللہ علیہ مئتہ جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا رب کریم اس پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا اب یہاں تک تو کلکولیشن چلتی رہی نا ایک کا دس ایک بار درود پڑھو دس رحمتیں دس بار پڑھو سو بار پڑھو ہزار میرے آقا آگے کیا انامتہ فرما رہے ہیں من صل علیہ الفا میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا اس کو کیا ملے گا سنو آج نماز ہوتی ہے تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں صفوں کو درست کر لیجئے اور کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے ٹھیک ہے اور ایک عاشق رسول کے لیے اس کی تمنا ہے ہم سب کی یقیناً تمنا ہے کہ جب بروز محشر میرے آقا جنت کی طرف جائیں تو آقا کے صدقے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں چلے جائیں شاعر لکھتے ہیں نا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اب پیچھے پیچھے جانے کی تمنا ہے اور غلام کا کام بھی یہی ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے ٹھیک ہے مگر سنو میرے آقا ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے انعام کیا ارشاد فرمائے ومن صل علیہ الفا جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا کام تھوڑا انعام کتنا بڑا ہے پھر بھی نبی پاک پر درود پاک نہ پڑھیں تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھنے سلو علی الحبیب میرے پیارے سلامی بھائیوں آج نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے آقا علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہزاروں عاشقان رسول اٹلی کے شہر میں جمع ہوئے ہیں تو آج آقا علیہ السلام کے چند جانساروں کا تذکرہ سنتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی وہ صحابہ ہر نبی کے کچھ ساتھی بنے شرف ملا انہیں انبیاء علیہ السلام کی ساتھ پانے کا مگر سارے انبیاء میں افضل کون میرے آقا تو سارے انبیاء کے دوستوں میں افضل بھی میرے نبی کے صحابہ ہے اور اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو کہ ساری امتوں میں افضل امت بھی سرکار کی امت ہے سنیئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو میرے آقا خود فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر ان کے ساتھ والوں کا پھر ان کے ساتھ والوں کا یعنی پہلے میرے آقا کا زمانہ صحابہ اور میرے آقا جس زمانے میں تھے پھر تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا پھر تبا تابعین کا زمانہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اسی کو قرون سلاسہ بھی کہا جاتا ہے تین دور جو مبارک دور علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما کر اپنا محموب رسول بنایا اس لئے آپ خیر الخلائق ہیں آپ کا دین خیر الادیان ہے تمام دینوں میں تمام مذاہب میں سب سے عرفہ خیر الادیان فرمایا آپ کی کتاب خیر الکتب ہے آپ کی امت خیر الامم ہے اور آپ کا زمانہ خیر الکرون ہے تمام زمانوں میں سب سے بہتر اسی طرح آپ کے اصحاب بھی خیر الاصحاب ہیں تمام انبیاء کے جو صحابہ گزرے اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پر جو اصحاب ہیں وہ میرے آقا کے اصحاب ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت جبی تو لکھتے ہیں نا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جوہا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جوہا نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں دو میرے آقا کی وہ ذات ہے جس کا انتخاب کیا گیا اور آج بات کرنی ہے میرے آقا کے ان پیارے صحابہ کی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں کیٹیگری کس طرح کی ہے سب سے افضل کون ہیں اس کے بعد کون ہیں آئیے یہ لسٹ بھی سن لیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کس کو ہے صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں اور شریعت میں صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان اور ہوش کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا جسے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو کچھ لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ پیارے آقا کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو تو علماء بیعث کرتے ہیں کہ جو صحابہ نابینا تھے انہوں نے تو پیارے آقا کو نہیں دیکھا تو وہ صحابہ کیسے بنیں گے پھر تو بتایا کہ صحابی کی تعریف یہ ہے دیدار کیا ہو یہ صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں اور پھر ان کا ایمان ہی پر وسال ہوا ہو اس کو صحابی کہا جاتا ہے یہ تعریف ہمیں یاد ہونی چاہیے میرے بچے بھی یہاں موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں صحابی کی یہ ڈیفینیشن ہے پھر تمام صحابہ میں سب سے افضل سب سے ارفع و عالی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل صحابی پھر سیدنا فاروق عاظم پھر سیدنا عثمان غنی پھر مولاری کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے بعد باقی اشرع مبشرہ اشرع مبشرہ ان صحابہ اکرام کو کہتے ہیں جنہوں نے زندگی ہی میں پیارے آقا سے جنت کی بشارت پائی تھی یہ دس صحابہ ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں نا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلا پھر اس کے بعد حضرات حسنین کریمین پھر اہلِ بدر پھر احجت والے پھر بیعتِ رزوان والے جنہوں نے بیعتِ رزوان کی تھی پھر بیعتِ اقبہ والے اور سابقین یعنی وہ صحابہ جنہوں نے دونوں کملوں کی طرف مو کر کے نماز پڑھی یہ بھی یاد رہے کہ پہلے مسلمان مسجدِ اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اولین صحابہ وہ بھی مسجدِ اقصہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد میرے پیارے سلام اور دیگر صحابہ اکرام افضل ہیں صحابہ اکرام علی مردوان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ان کا کیا کنیکشن تھا نبی پاک یہ کیسے دوست تھے آج اس کی چند اگزیمپلز چند واقعات سنیں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے کہ ایک ہم غلامی کا دعویٰ کرنے والے ایک ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور ایک وہ سچے عاشق رسول تھے چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو آج کے اس بیان میں کہ کیا میرا کوئی مطلب ہے شمار ایسے نیک لوگوں میں جو صحابہ اکرام علی مردوان نے مثالیں قائم کی وہ جب پڑھتے ہیں تو اقلی حیران ہو جاتی ہیں اور یاد رہے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونا نبی پاک سے عشق ہونا محبت ہونا یہ ایمان کی جان ہے خود میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہی من والدہی وولدہی والناس اجمعین فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہو سکے گا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محموب نہ ہو جاؤں سب سے زیادہ پیارا وہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے جب ہی بندہ کامل مومن ہوگا آج ہم کچھ واقعات سنیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے علاوہ یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک ہر شہ سے زیادہ محموب ہیں جان کے علاوہ باقی ہر جو بھی چیزیں ہیں نا سب سے زیادہ آپ محموب ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا سنو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہرگز مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محموب نہ ہو جاؤں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس آد کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی بے شک آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محموب ہیں اس پر پیارے آقا نے فرمایا الان یا عمر یعنی ہاں اب اے عمر یعنی اب بات پوری ہوئی ہے اگر آقا کو ماننا ہے آقا سے پیار کرنا ہے محبوب بنانا ہے تو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنانا ہوگا یہ حدیث میں نے بھی سنی یہ حدیث آپ نے بھی سنی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی یہ حدیث صحابہ نے بھی سنی مگر ان کا رییکشن کیا بنا انہوں نے کیا یہ پروف کیسے کیا کہ جان ہو اولاد ہو مال ہو جو کچھ زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک آقا مدینہ رہے اب آئیے پہلے تو چند فرامین ہمارے صاحب کی حضرت عمر بن آس کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے صحاب زادے سے اپنی تین حالتیں بیان کی کہتے ہیں کوئی شخص میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت و حیبت والا نہ تھا میں آپ کی حیبت کے سبب آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا یعنی اتنا میرے آقا سے وہ پیار کرتے اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت ثبابہ بن اثال یمامی جو اہلِ یمامہ کے سردار تھے جب ایمان لائے تو کیا کہنے لگے ذرا انقلاب دیکھئے گا زندگی میں تبدیلی دیکھئے گا ریولوشن دیکھئے گا کہتے ہیں خدا کی قسم میرے نزدیک پیارے آقا سے کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبہوز نہ تھا جب میں ایمان نہیں لائے تھا کہتے ہیں آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے اللہ عز و جل کے قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبہوز نہ تھا مگر اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن چکا ہے میرے آقا کی ذات وہ کہ جب دامن تھامتے تھے تو جو جان لینے آتا تھا جب میرے آقا کا دیدار کرتا تو جان دینے والا بن جاتا ایسی ذات میں تبدیلی نبی پاک علیہ السلام کے قرب سے ملی صحابہ کو حضرت ہند بن اطمہ یہ ابو سفیان کی زوجہ تھی اور یہ وہی تھی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قلیجہ جب آیا تھا غزمہ عہد میں جب ایمان لائیں تو کہنے لگی روح زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوظ نہ تھا برا نہیں لگتا تھا مجھے کوئی آپ لوگوں کے علاوہ لیکن آج میری نگاہ میں روح زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے یعنی یوں تبدیل ہوئے اور صحابہ اکرام علیہ وردوان نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیسے کیسے یوں سمجھ لیجئے کہ سعادت حاصل کی آج کچھ ان صحابہ اکرام کا پہلے تذکرہ سنتے ہیں یاد رہے نبی پاک علیہ السلام کی جو مکی زندگی بالخصوص تھی نا اس میں بڑے تھریٹس تھے بڑے خوف تھے کیونکہ دشمن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لئے تیار رہتے تھے تو اب کچھ صحابہ نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھ لیجئے کہ پہرہ دیا کریں گے سعادت حاصل کریں گے پہرہ دینے کی تو میرے آقا علیہ السلام کے جو محافظین صحابہ تھے جن کو یہ شرف ملا ان میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت سعاد بن معاذ انساری حضرت محمد بن مسلمہ حضرت ذکوان بن عبدالکیس حضرت زبیر بن عوام حضرت صحاب بن عبی وقاس حضرت ابو ایو بن ساری حضرت بلال اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعانو مجمعین وہ صحابہ تھے جو یہ پہرہ دیا کرتے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک آیت نازل ہوئی واللہ یعسیموکا منن ناس یعنی اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے بچائے گا میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا مجھے کسی کے پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اسی طرح کچھ صحابہ وہ تھے کہ جو کاتبین وحی تھے نبی پاک پر جب وحی نازل ہوتی تو کچھ صحابہ اس وحی کو لکھا کرتے قرآنی آیات ہوتی رب کے احکام ہوتے آپ سوچیں کہ کتنا اعتماد میرے آقا کونچ صحابہ پر تھا کہ جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ کاتبین وحی جو ہیں وہ لکھا کرتے ان میں کون خوش نصیب صحابہ تھے یہ بھی سنیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عبر فاروق سیدنا عثمان غنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت صعب بن عبی وقاس حضرت زبیر بن عوام حضرت حنزلہ بن ربی حضرت زید بن ثابت حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی مجمعین اور بھی صحابہ کو یہ سعادت ملی اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اسی طرح کچھ صحابہ وہ تھے جو میرے آقا کے دربار کے شعرات ہیں شاعری کرتے تھے اچھا شاعری اس زمانے میں دو قسم کی ہوتی تھی ایک شاعری تو یہ ہوتی تھی کہ وہاں جو نبی پاک علیہ السلام کا دور تھا نا اس میں بڑے بڑے شاعر تھے تو وہاں دو قسم کی لڑائی لڑی جاتی تھی ایک تو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی ایک اشعار کی لڑائی ہوتی کسی کی برائی میں نفرت میں مخالفت میں شعر لکھے جاتے تو جب پیارے آقا علیہ السلام کی مخالفت میں اشعار لکھے جاتے تو میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام جو شورا تھے ان کو کہتے تم بھی ان کا جواب دو ان میں حضرت کعب بن مالک انساری یہ مشرقین کی حجوم ہے یعنی مشرقین کے جو حملے ہوتے شعر کے اس کے رپلائی میں اشعار لکھتے اور میرے آقا فرماتے تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہیں ایسے اشعار لکھتے تھے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو میرے آقا نے ان کو سید شعرہ کا لکب دیا اور یہ میرے آقا کی ناتے لکھا کر دے تھے پھر وہ عظیم صحابی جن کو حضرت حسان بن ثابت کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں میرے آقا نے ان کی حق میں دعا فرمائی یا اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما حضرت حسان بن ثابت وہی ناتخواں صحابی ہیں جن کو میرے آقا ممبر پر بٹھاتے اور حضرت حسان بن ثابت پیالے آقا کی ناتے بیان کیا کر اے ناتخانوں تمہیں مبارک ہو نات پڑھنا میرے صحابہ کی سنت ہے اور سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو نات سننا میرے آقا کی سنت ہے یہ معاملہ ابھی کا نہیں یہ ناتخانی ابھی شروع نہیں ہوئی ارے نبی علیہ السلام کے دربار میں ناتخانی ہوتی اور حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی اور آپ نے ساٹھ برس زمانہ جہلیت میں گزارے ساٹھ برس اسلام کی حالت میں گزارے اور صرف آپ نہیں آپ کا نام کیا ہے حسان بن ثابت تو والد صاحب کون ہوئے ثابت ثابت پھر ان کے والد تھے منذر اور ان کے والد یعنی آپ کے نگر دادا پر دادا ان کا نام حرام یہ تینوں کی بھی یعنی حضرت حسان بن ثابت کو ملائیں تو چار پشتوں میں سب کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی بہرحال یہ وہ صحابہ اب میرے آقا کے موزنین حضرت بلال حوشی کو سب جانتے ہیں ان کو بھی ازان دینے کی سعادت ملی حضرت عبداللہ ابن مقتوم یہ دونوں جو تھے حضرت بلال و حضرت عبداللہ ابن مقتوم یہ دونوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے موزن تھے حضرت عبداللہ ابن مقتوم نابینا تھے جو میں نے تعریف بیان کی نا صحابی کی کہ صحبت پائی انہوں نے دیکھا نہیں نبی پاک کی صحبت پائی اور صحابی کے مردمے پر پہنچ گئے نمبر تری حضرت سعاد بن عائد یہ مسجد کبہ کے موزن تھے اور حضرت ابو محلورہ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے موزن تھے کچھ صحابہ اکرام علی مردمان نے بڑی زبدست ڈیوٹیاں پنائی تھی آقا کے دوست تھے نبی پاک پر واری واری تھے پیارے آقا کے خدمت گزار سپیشل ڈیوٹی اب کیا کیا ڈیوٹی کس نے سنبھالی تیزرہ سنیں اور جھومتے جائیں مزہ آ جائے گا یعنی کیا پیارے آقا سے پیار تھا کاش کاش جو ہم بیوان ہوتے خاکے گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اتر ہم بگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرابی کے دن لکھے تھے سنو سنو جھومتے جاؤ یہ میرے پیار اسلامی بھائیو حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی کیا تھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائی بحیثت ہی سے آپ نے خانہ داری کے یعنی پیارے آقا کے جو گھر بار کے کام تھے وہ اپنے ذمہ لے لیے ترہ ترہ کی عذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے مگر آقا علیہ السلام کی خدمت کا شرف نہ چھوڑتے میرے آقا کا معمول تھا کہ جب کوئی مسلمان غریب آتا مسکین آتا یا اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو حضرت بلال حبشی کو حکم دیتے کہ اس کی خوراک کا اس کے لباس کا احتمام کرو اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ کام کرتے خود ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا آپ نے کسی مشرک سے کسی کام کے لیے کرز لیا تھا اب ایک دن اس دن حضرت بلال کو دیکھا تو نہائیت سخت لہجے میں کہا اوہ حبشی تجھے معلوم ہے کہ اب مہینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں صرف چار دن اسی عرصے میں کرز وصول کر لو ورنہ جس طرح تو پہلے بکریہ چراتا تھا اسی طرح بکریہ چرواؤں گا حبزت بلال کو بڑا رنج ہوا عشاء کے بعد آقا کی خدمت میں آئے کہ مجھے فلاں مندے نے یہ یہ کہا ہے مجھے اس کا کرز دینا ہے مجھے ضلیل کر رہا ہے اجازت آپ مجھے دے دیں تو جب تک کرز ادا نہیں کرتا میں مسلمان کے قبائل سے بھاگ جاؤں اور کہیں اور پناہ لے لیتا ہوں گھر واپس آئے اور آپ بھاگنے کا سامان بھی طے کر لیا کہ اب نکلنا ہے کرز تو دے نہیں پاؤں گا یہ مجھے ضلیل کرتا رہے گا لیکن غلام کس کے تھے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے آقا کی غلامی کا دامن تھاما تھا رات و رات کرز کا انتظام ہو گیا صبح کرز ادا کر دیا اب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے علم میں فقہ میں بڑا نام ہیں ان کا یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ عالم صحابہ اکرام یعنی صحابہ اکرام میں بھی جو ٹاپ کٹیگری کے علماء تھے ان میں ان کا نام آتا ہے مگر ان کا کام کیا تھا یہ کونسی ڈیوٹی نہیں ہوئی تھی انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا جب کہیں جاتے تو میرے آقا کو جوتے نالین یہ پہنا دو آئے آئے میرے آقا کے نالین ان کے پاس ہوتے ہیں پھر آگے آگے اسا لے کر چلتے ہیں جب میرے آقا مجلس میں بیٹھنا چاہتے پھر آجاتے آقا کے جوتے ہوتا رہے ہیں پھر اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالین رکھ لیتے ہیں اور میرے آقا کو اب اسا دے دیتے ہیں پھر میرے آقا اٹھتے اسی طرح جوتے پہناتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کا جو اسا تھا وہ لے کر آگے آگے چلتے ہیں اور حجرہ مبارک تک پہنچاتے تھے امام جامی کا وہ شیعر مجھے یاد آگیا کیا لکھتے ہیں چو سوے من گزر آری منے مسکین نہد آری فدائے نقش نالینک کنم جا یا رسول اللہ آقا جب آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہوگا تو جامی اپنی جان آپ کے نالین کے نقش پر قربان کر دے میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے کر گزر جاتا ہوں امام جامی جو ہیں یہ آج کے نہیں سو سال پرانے نہیں سیکڑوں سال پرانے جید علماء میں اور عظیم مزرگوں میں ان کا شبار ہوتا ہے وہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تنم فرسودا جام پاراز حجران یا رسول اللہ بڑا مشہور کلام ہے ان کا تو اب انہوں نے یا رسول اللہ کہا تو یہ طریقہ تو صدیوں قرآنہ بہرحال انہی کے بارے میں آتا کہ یہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو یہ بیدار کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود جب میرے آقا سفر میں جاتے تو بچھونا مسواق جوتا اور وضو پانی وغیرہ ان کے ساتھ ہوتا اسی لئے وہ صاحب سواد رسول اللہ یعنی آپ کے میرے سامان کہے جاتے تھے یہ ان کی نیوٹی تھی حضرت ربیع اسلمی ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے بہت سو نے سنا ہوگا کہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ میرے آقا کی شب و روز خدمت میں مصروف رہتے اور میرے آقا عشاقی نماز کے بعد جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے یہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں ساری رات یہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں میرے آقا کو کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے کہیں بلا نہ لیں مجھے اور ایک بار میرے آقا نے ان کو نکاح کا مشورہ دیا کہ شادی کر لو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ شادی کر لوں گا تو آپ کی یہ خدمت جو ہے یہ میرے سے چھٹ جائے گی خلل آ جائے گا رات بھر آپ کے آستانے کے بار بیٹھتا ہوں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسرار فرمایا تو پھر انہوں نے جا کے شادی کی یہ تھے صحابہ ایک بار پیارے آقا کو وضو کروایا تھا تو میرے آقا نے کہتا ہے اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس دنیا اور آخرت کے سارے خزانے موجود ہیں یہ نہیں کہتا ہے ربیہ دنیا سے کچھ مانگ لیں مانگ کیا مانگتا ہے اور قرمان حضرت ربیہ کی قسمت پر کہتا ہے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے خالی جنت نہیں مانگی یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے یہ تھے صحابہ یہ تھا پیار ان کو نبی فاق علیہ السلام سے اور میرے آقا نے حضرت ربیہ کو جنت کی دعا سے نواز دی تو یہ ہیں مارے صحابہ پھر حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی یہ میرے آقا کے مستقل خدمت گزار تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ سفر میں میرے آقا علیہ السلام کی اونٹنی کو ہانکتے تھے اس کی لگام تھاملے تھے اور آگے آگے چلا کرتے تھے یعنی صحابہ اقرام علیہ مردوان نے اس طرح اپنی ڈیوٹیاں باندھی کہ کسی طرح بس کوئی ساتھ مل جائے کوئی برکت مل جائے حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی تھے کہ بچپنی سے ان کی والدہ نے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا یہ تو چند ہوئی کیٹیگری اب آئیے صحابہ اقرام علیہ مردوان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسا جنگ اہد کا موقع ہے ایک عورت بڑی عورت اس کو اطلاع ملی شیطان نے افواہ اڑا دی تھی اہد میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے اب وہ بڑی عورت دوڑتی بھی جا رہی اہد کے میدان میں کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارے والد شہید ہو گئے کہتی مجھے اس کی پروانی یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے تھوڑا اور آگے گئی کسی نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے کہا مجھے اس کی پروانی بتاؤ میرے آقا کیسے ہے اور آگے گئی کہا تمہارے شہر بھی شہید ہو گئے اس نے کہا مجھے اس کی بھی پروانی یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے اور جب نبی پاک علیہ وسلم تو وہ سلام کے بارے میں پتا چلا کہ وہ حیات ہیں خیریت سے ہیں تو کہا مجھے اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تفق نے آقا کو نہ دیکھا نبی پاک کے دربار میں پہنچی اور جب پیارے آقا کو دیکھا تو کہتی ہے یعنی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مسئیبت حیج ہے آپ موجودے ساری مسئیبتیں اب کوئی مانا نہیں رکھتی شاعر لکھتا ہے نا بڑھ کر اس نے رخِ اقدس کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پرہیچ ہے سبرنج و علم میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو صحابہ اکرام خالی زبان سے نہیں پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والے ہانہ پیار کرتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روکہ پاؤں سنو گیا پاؤں نہیں سنو جاتا ہمارا بھی تو عرب کے لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ کہتے ہیں جب پاؤں سنو جائے تو جس سے سب سے زیادہ پیار ہونا اس کا نام لو پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے کہ آپ بھی جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کا نام لے لیں حضرت ابن عمر نے کہا یا محمدہ میں تو اپنے آقا سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتا یہ کہنا تھا کہ آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تو یہ پریکٹیکلی لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پیار کرتے اے میرے پیارے اسلامی بھئی آپ نے حدیث پاک سنی تھی تمام چیزوں سے زیادہ مال ہو دولت ہو گھر بار ہو دیکھو ہمارے سحوا نے کیسے پروف کیا حضرت عمر خود فرماتے ایک موقع پر نبی پاک نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اتفاق انہوں زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا میں نے کہا آج میرے پاس مال موجود ہے آج حضرت عبو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں آج تک تو نہیں بڑھ سکا آج پیسے ویسے ہیں مال بھی ہے آج بڑھ جاؤں گا کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کر خوشی خوشی گھر گیا گھر میں جو کچھ تھا آدھا آدھا تقسیم کیا 50-50 پرسنٹ آدھے مال کو باندھا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا پھر آقا نے کہا اے عمر گھر کے والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے عرص کی حضور آدھا چھوڑایا اب انتظار ہے آشک اکبر کا حضرت عمر کی کیفیت ہے کہ آج جیتنا ہے آگے بڑھنا ہے اب حضرت عبو بکر کیا لاتے ہیں اب آشک اکبر آتے ہیں ایک کاندھے پر پوٹلی اٹھائے ہوئے میرے آقا نے پوچھا اے عبو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے یعنی جو کچھ گھر میں تھا یا رسول اللہ وہ سب لے آیا پروانے کو چراب تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس روایتوں میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے کرتے کے جو بٹن تھے نا وہ بھی رائے خدا میں دے دیئے تھے اور اس دن کانٹوں سے اپنے کرتے کو جوڑا تھا تو جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا وہاں بھی بٹن کی جگہ کانٹے تھے کہ یہ جبریل یہ کیسا لباس ہے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نے جو ادا اپنائی ہے اس کو دیکھ کر آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے جو آقا سے محبت کرتا ہے اس کا عرش پہ چرچہ ہو جاتا ہے نبی سے پیار کر کے تو دیکھو آقا پر فدا ہو کر تو دیکھو پھر دیکھو کیسی عزتیں ملتی ہیں بہرحال اے بیرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو سنیے حضرت زید بن حارسہ کیسا آج بھی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھنے تو اقل احران ہو جاتی ہے حضرت زید زمانہ جہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے بنو کیس نے وہ کافلہ لوٹا اور حضرت زید بھی اس میں تھے ان کو مکہ لاکر بیچا اب حضرت ختیجہ تک وہ پہنچے کسی طرح آپ نے جب نکاح حضرت ختیجہ سے میرے آقا علیہ السلام کا ہوا تو زید بڑے چھوٹے سے بچے تھے بی بی ختیجہ نے وہ توفے میں میرے آقا کو دے دیا اب زید کے جو والدین تھے ظاہرے چھوٹا بچہ کافلے والوں نے لوٹ لیا تھا وہ بڑے صدمے میں رہتے روتے رہتے اشار لکھتے لوگوں سے کہتے کہیں سے ہمارا بچہ مل جائے اب اس شہر کے لوگ حج کرنے آئے حج کیا تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھ لیا جا کر والدین کو بتائے کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں ہے اب ان کے والدین خوشی خوشی آئے پتا چلا کہاں ہے تو پتا چلا سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو اب آقا کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ اے حاشم کی اولاد اب اپنی قوم کے سردار ہیں تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو تم خود قیدیوں کو ریاہ کراتے ہو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو کچھ فدیہ لے لو کچھ اور زیادہ فدیہ لے لو بچہ ہمارا واپس کر دو میرے آقا نے کیا کہا اتنی سی بات ہے چلو بھئے بلاو زید حضرت زید کو بلائے گا دس سال بارہ سال کی عمر کا بچہ آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو چلے جائے اب پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے پھر احقا نے پوچھا تو کہاں میرے والد ہیں میرے چچا ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تمہیں اختیار ہے اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا در چھوڑ کے کہی نہیں جانا چاہتا والد اور چچا کہتے ہیں کہ تم غلامی اختیار کر رہے ہو ہم تمہیں لینے آئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کہا ہاں میں ان یعنی پیارے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا میرے آقا نے جب یہ جواب سنا تو حضرت زید کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ آج سے میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اب والدین بھی بڑے خوش ہوئے کہ اتنی عزت ملی ہے ہمارے بچے کو چھوڑ کر آگئے تو بچے بھی میرے آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے یہ وہ ہستی آج بچے ہم سے پیار کرتے یا ہم بچوں سے پیار کرتے کچھ لوگوں کو دیکھا بچے ان کو دیکھیں بھاگ جاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام بچوں پر بڑے شفیق ہمیں بھی شفقت کرنی چاہیے بچوں کو پیار دینا چاہیے اور بالخصوص جو مذہبی علیہ والے ہیں ان کو بچوں کو بہت پیار دینا چاہیے تاکہ بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے مذہبی لوگوں کی محبت بیٹھیں ورنہ ایسا نہ اس کے دل میں یہ آجے داڑی والے جو ہوتے بڑا ڈاٹتے ہیں یہ بڑا ڈاٹ مارتے ہیں یہ جو دوسرے موڈرن والے انکل ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں تو بچہ شروع سے ہی ادھر ہی جھگ جائے گا یہ میرے امامے والے دعوت اس کا امی کی ذمہ داران سے زیادہ میری گزارش ہے کہ بچوں کو بہت شفقت دیں تاکہ بچے مدنی ماحول کے قریب آئیں اور ان کا دل مذہبی ماحول کے قریب آئے بہرحال اب ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ حضرت مصب بن عمیر قرآن کی تلاوت اور اسلام کی تفسیر کر رہے تھے ابو عبد الرحمن آپ کی طرف متوجہ ہو کر سن رہے تھے اس دوران میرے آقا علیہ السلام پہ جب ذکر آتا تو حضرت ابو عبد الرحمن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا شوق دیدار چمک اٹھتا آپ کی ملاقات کے لیے وہ بیچین ہو جاتے ایک بار ابو عبد الرحمن نے حضرت مصب کی طرف متوجہ ہو کر کہا رسول اللہ کی زیارت کا کس قدر اشتیاب ہے کب سال جائے گا کب موسم میں حج آئے گا اور ہم آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے حضرت مصب مسکرائے اور فرمایا عبد الرحمن صبر کرو دن جلد ہی گزر جائیں گے یعنی تڑپتے تھے کسی طرح وہ دن آئے کہ واپس جائیں نبی پاک کے دربار میں پھر اس میں حفل والے لوگوں نے کہا ہے مصب بن عبیر آپ نے تو نبی پاک کا دیدار کیا ہے ذرا نبی پاک کا حلیہ ہی بیان کر دو پھر آپ نے حلیہ بیان کیا اے عاشق رسول سنیے جھومیے حضرت مصب بن عبیر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اپنا سر جھکایا نظر نیچی کی اور میرے آقا علیہ السلام کا سراپہ ایسا لگا کہ اپنے ذہن میں لا رہے تھے پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا رسول پاک کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین انتزاج ہے چشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہیں بھویں ملی ہوئی ہیں بال سیدھے ہیں گنگریالے نہیں ہیں داڑی گھنی ہے دونوں مونڈوں کے بیچ فاصلہ ہے آپ کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل ہتیلی اور قدم موٹے ہیں میرے آقا جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پسینہ موٹی کی مانند ہوتا ہے نہ آپ علیہ السلام پست قد ہے نہ دراز قد آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے جو آشنا ہو کر میرے آقا کی صحبت میں رہتا ہے وہ میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا ہے آپ سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ جررت مند ہیں آپ کا طرز تکلم سب سے سچا ایفائے احد میں سب سے پکے سب سے نرم طبعہ اور رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں میں نے آپ جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی بعد میں اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں گویا صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح تصویر کشی کیا کرتے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کیسا پیار کرتے آج مجھے ایک تو بڑی خوشی ہوئی کہ شدید سردی میں بھی آشکان رسول موجود تھے آؤ میں آپ کو ایک سردی کا واقعہ سنا حضرت خزیفہ کہتے غزوہ خندق یہ بڑا سخت مارکہ تھا مکہ کے کافر ایک طرف تھے اور بڑی سخت سردی تھی کہتے اتنی آندھی شدید تھی کہ ایسے کبھی آندھی میں نے نہیں دیکھی تھی اور اندھیرہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ اپنا ہاتھ بھی آدمی کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور ہم تین سو کا مجمع تھا منافقین تو پیارے آقا سے اجازت لے کر واپس جا رہے تھے کہ ہم گھر جا رہے ہیں پیارے آقا رہے کا چلے جاؤ جو تین سو صحابہ تھے وہ موجود تھے ڈٹے ہوئے تھے کہتے میرے آقا ایک ایک کا حال دریافت کر رہے تھے میرے پاس سے میرے آقا کا گزر ہوا مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی کہ میں نے ایک میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا ایک چھوٹی سی چادر تھی جو میں نے اوڑنے میں میرے گھٹنوں تک آتی تھی میں زمین سے چمٹا ہوا تھا تو مجھے سردی تھی لگی کہ میں پیارے آقا کے آنے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا اب میرے آقا نے فرمایا کون ہے مینیرس کی حضیفہ مگر مجھے سخت شردی کے مارے اٹھا نہ گیا تو کہتے پیارے آقا نے ارشاد ہمیں اٹھ کھڑا ہو اٹھو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا دشمنوں کے جتے میں جا کر ذرا ان کی خبر لاؤ کہ وہ کیا کر رہے کہ میں ایک چھوٹی چادر سردی اتنی کے زی چارہ زمین میں گز جاؤں اور پیارے آقا کہہ رہے جاؤ دشمنوں کے پاس جاؤ خبر لے کر آؤ وہ کیا کر رہے تو اب میں بڑا خستہ حال تعمیل ارشاد تھی جانا بھی تھا تو اب میں جب جانے لگا تو میرے آقا نے مجھے دعا دی کیا دعا دی کہتے ہیں میرے آقا نے دعا دی اللہ اس کی حفاظت فرما سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حضیفہ کہتے ہیں میرے آقا کا ارشاد فرمانا تھا گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل جاتی رہی آقا نے ایسی کہتے ہیں بلٹ پروف دعا دی تھی چاروں طرف سے تو پیک کر دیا تھا کہتے ہیں اب ہر قدم پر معلوم ایسے ہو رہا ہے گویا گرمی کے اندر چل رہا ہوں بہرحال یہ گئے ہے پوری خبر لے کر آئے خبر لائے پیارے آقا کو جب خبر دی تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا اب میرے قریب لیڑ جاؤں اپنے مبارک قدموں میں لٹایا اور اپنی چادر کا حصہ بھی میرے اوپر ڈال دیا حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے سینے کو حضور کے تلووں سے چمٹا لیا آئے حضرت حضیفہ کی قسمت پر ہماری جانے قربان مجھے آلہ حضرت کا پھر وہ شیعر یاد آیا آلہ حضرت کی تمنائیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہے کیا کہتے ہیں دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو صحابہ اکرام پیارے آقا کے تلووں کو اپنے سینے سے لگانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھا کرتے حضرت خباب اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں سنو ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے پتہ ہی نہیں اسلام کدنی مشکل سے صحابہ نے پھیلایا حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خباب کی پیٹھ نظر آگئی آپ کی پیٹھ دیکھی تو اس پر سفید سفید نشان آپ نے کہا اے خباب زخموں کی نشان کیسے ہیں جواب دیتے ہیں امیر المومین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لئے دوڑتے پھرتے تھے اس وقت کفار مکہ نے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹایا تھا چلتے ہوئے کوئلوں پر اور میری پیٹھ سے اتنی چرمی پگلی کہ کوئلیں مجھ گئے اور میں گھنٹوں میں کعبہ کی قسم جب اس تکلیف کے بعد مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کی جب یہ مسئیبت سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا خباب کرتا اٹھاؤ میں تمہاری اس پیٹھ کی زیارت کروں اللہ اللہ یہ کتنی مبارک و مقدس پیٹھ ہے جو محمد رسول کی بدولت آگ میں جلائی گئی ہے یہ تھے صحابہ کرمان ہو گئے ان کو تکلیفیں دی گئیں مگر میرے آقا کا ساتھ نہ چھوڑا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کو پہلے چوب اور کونوں کی مار سے کفار نے ڈھال کیا پھر آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا مگر یہ استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہے اس حالت میں میرے آقاوں کے قریب سے گزرے تو حضرت عمار نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا حضرت عمار کی یہ مسئیبت دیکھ کر میرے آقا کا دل صدموں سے چور چور ہو گیا اور فرمایا یا نارکونی بردن و سلاماً علا عمارین کما کنتی علا عبراہیم یعنی اے آگ تو عمار پر اس طرح تھنڈک اور سلامتی بن جا جس طرح تو حضرت عبراہیم پر تھنڈک اور سلامتی بن گئی رحمت عالم حضرت عمار کے زخموں پر اپنا دست شفقت فیرتے ہوئے فرماتے تھے عمار پاکیزہ اور خوشبودار ہے یہ تھی قربانی یہ تھا میرے پیار اسلامی بھائیو نبی پاک سے پیار سب کچھ لٹ گیا آقا کا ساتھ نہ چھوڑا ملال حبشی رضی اللہ حترانوں کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے ان پر کس طرح مسائب ڈالے ان کو پکڑ کر لے جاتے دھوپ میں لٹا دیتے پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے کہتے تمہارا دین لا تو عزا کا دین ہے حضرت ملال کہتے میرا پروردگار اللہ ہے ایسے ایسے مسائب جھیلے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ اس طرح پیوس تھا کہ سارے آلام و مسائب اس کے سامنے ہیچ تھے ایک بار کیا ہوا حضرت ملال نے کفار مکہ اور ان کے معمود لانے باطلہ کی نفی کی اب کفار مکہ حضرت ملال کا جو مالک تھا نا اس کے پاس آئے امیہ بن خلف آیا کہ بلال مجھے دے دو اس نے ہمارے خداوں کی توہین کی ہے عبداللہ نے کہا لے جاؤ یہ تمہارے حوالے جو کرنا ہے کرو اب دونوں بازوں پر چکی رکھتے اور بتا کے تپتے ہوئے اسے پر کھیچتے لاتے اور کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں پھر اللہ کی توہید کا اعلان کرتے اسی طرح عذاب کا تکلیف کا سلسلہ جاری تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اب حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تم کیوں اس طرح ترح ظلم کرتے ہو خدا کی قسم تم اس سے انتقام نہیں لے سکتے امیہ بن خلف نے اپنے لوگوں کو کہا دیکھو آج میں ابو بکر صدیق سے کیسا کھیل کھیلتا کہا اے ابو بکر تمہارا میرے اوپر کچھ کرز ہے تم مجھ سے بلال کو خرید لو آپ نے فرمایا ہاں کیا لوگیں بتاؤ اس نے کہا تمہارے غلام نستاس ہو غلام دے دو بلال لے دو انہوں نے کہا ٹھیک میرا غلام تمہارا ہوا بلال مجھے دے دو تو امیہ بن خلف کہتا ہے نہیں اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا پڑے گا آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کی بیوی بھی لے لو مجھے بلال دے دو پھر ہستنے لگا کہتا نہیں شرارت کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی بھی چاہیے آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لے لو مجھے میرا بلال دے دو پھر ہستنے لگا کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ آپ کو دو سو دینار بھی دینے پڑے گی حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں آتی اب اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائے کہ لا تو عزہ کی قسم بس اب یہ تین افراد ہو گئے دو سو دینار دو اب دے دوں گا کہا ٹھیک ہے دو سو دینار بھی دیئے اب حضرت بلال کو لے کر آیا سیدر ابو بکر صدیق کہنے والوں نے کہا کہ اے ابو بکر تم نے بڑا مہنگا سوہدہ کیا ایک حبشی غلام کے لیے اتنی رقم اتنی چیزیں سیدر ابو بکر صدیق جانتے تھے یہ سوہدہ مہنگا نہیں ہے یہ نبی کا وہ عاشق ہے جو عاشقوں کا امام کہلائے یہ اسلام کا حسن ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ حبشا کے بلال کو ساری دنیا بلکہ ساری دنیا کو چھوڑیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سیدنا بلال کہہ کر پکارہ کرتے تھے اور پھر حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے لائے اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا نبی کی غلامی میں دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ بھی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی تکلیف کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اپنے بیان کو واقعات تو اتنے صحابہ کے کہ بیان کرتے چلے جائیں اکلِ حیران شادی ایک نوجوان کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے جس دن اس کی شادی کی رات ہو تو ایسا لگتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ریس لگانی ہے ذرا سوچیں وہ لوگ جو شادی جیسی نعمت میں بھی اتنے گناہ کرتے ہیں رب کو ناراض کرتے ہیں اور پھر کہتے شادی کھانا بربادی ہو گئی گھر میں سکون نہیں اولاد نہیں ہم آہنگی نہیں ذرا سوچو تو سئی کہ تم نے شادی کے وقت رب کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے تھے یہ تو نعمت تھی رب کی شکر کرتے اللہ کا سنت کے مطابق کرتے دیکھو دیکھو کہ ہمارے صحابہ اکرام اپنے آقا پر فدا تھے تو کیسے جنگ اہت کے دن حضرت حنزلہ بن ابی آمیر کی شادی ہوئی جس رات اپنی دلن کو بیاء کر لائے رات میرے آقا کی طرف سے اعلان ہو گیا اسی رات کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں ان کے مقابلے کے لیے میدان جہاد چلو شادی کی پہلی شب ہے حضرت حنزلہ اپنی نئی نویلی دلن کو چھوڑ کر یہ شیر پڑتے ہوئے گویا نکل پڑے سب سے بیگانہ رہے یا روشناسہ تیرا ہور پر آنخ نہ ڈالے کبھی شہدہ تیرا گھر سے نکلتے ہیں میدان جہاد میں چلتے ہیں محویت کا عالم یہ ہے کہ آپ پر غسل ضروری تھا مگر آپ نے غسل بھی نہ کیا اور میدان جہاد میں گئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب شہدہ کی لاشیں جبا کی گئیں حضرت حنزلہ کی لاش کئی نہیں مل رہی اب میرے آقا نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ملائزہ فرمایا تو دیکھا حضرت حنزلہ کی لاش فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آبِ رحمت سے غسل دے رہے ہیں اسی لئے حضرت حنزلہ کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا قربانی تو یہ تھی جان نساری تو یہ تھی گھر قربان مال قربان جان قربان ارے سب کچھ قربان کیا پیارے آقا پر اور آج وہ لوگ جو جان نساری کی باتیں کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کی بات کرتے ہیں ذرا چیک تو کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے قربان کیا کیا ہے ارے ہم نے قربان کیا ہے تو نبی پاک کے دین کی حرمت کو قربان کیا ہم نے اسلام کے روشن نام کو قربان کیا ہے آج دنیا بھر میں مسلمان بدنام اور مسلمان کی وجہ سے اسلام بدنام ہے کیوں کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمان سے مال نہ خریدو دھوکہ دے گا آج مسلم ممالک کی پروڈکٹ خریدنے کے لئے کوئی تیار نہیں یہ ہے اسلام کی خدمت یہ ہے نبی پاک سے پیار کہ میرے آقا کے دین کو ہم دنیا بھر میں بدنام کریں خیامت کے دن اگر ان صحابہ سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے اپنی جانے دیں اپنا گھر بار لٹایا اور ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو سب کچھ لٹایا تھا تم نے پیارے آقا کے دین کی کیا خدمت کی درکس کا کام کرنے والا تو مسلمان نکلتا ہے فورجنی کرنے والا تو مسلمان نکلتا ہے ایمیگریشن کے رول کو ٹوڑنے والا تو مسلمان نکلتا ہے بورڈر کروس کر کے ملک میں داخل ہونے والا مسلمان نکلتا ہے پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کا دام بدرام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ ہے دین کی خدمت یہ ہے نبی کی غلامی ارے میرے آقا تو سچے وعدوں کے پابن اور آج مسلمان کہلانے والا اپنے آپ کو نبی کا غلام کہلانے والا ملاوٹ والا کام کرتا ہے رشوت کا لیندین کرتا ہے پھر کہتا ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کونسی غلامی ہے دیکھو یہ غلامی تھی یہ جان قربان کرتے ہیں نبی کے قدموں میں اپنے گھرمار کو نہ دیکھا صحابہ اکرام حریب الردوان نے سنو سنو جنگ اہت کا موقع ہے کفار مکہ نے جب پیارے آقا علیہ السلام کے حجوم کفار کے دلِ بادل نے گھیر لیا اس وقت سید المحبوبین نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے کیا اعلان تھا کون مجھ پر جان دیتا ہے حضرت زیاد چند انساری صحابہ کو لے کر خدمت کے لیے اس خدمت کے لیے آگے بڑھے ہر ایک نے جان کی بازی سے لڑتے ہو اپنی جان فدا کر دی مگر ایک بھی زخم میرے آقا کو لگنے نہ دیا حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ زخموں سے چور چور جب دم توڑ رہے تھے تو میرے آقا نے حکم دیا کہ ان کا لاشا میرے قریب لاؤں ہیں لوگ اٹھا کر لائے ابھی کچھ جان باقی تھی آپ نے زمین پر گسٹ کر اپنا مو محموب خدا کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں حضرت زیاد کی جان چلی گئی سرہ سوچو تو صحیح کیا پیار تھا فستو برب القابہ کا نعرہ لگایا انہوں نے کہ رب قابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ جان دے رہا ہوں تو نبی کے قدموں پر دے رہا ہوں حالہ عزیز رب لکھتے ہیں نا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں اے بیرے پیارے اسلامی بھائیوں آج اس اجتماع میں آپ آئے ہیں کچھ تبدیلی بھی تو لے کر جائے آئیے پیارے آقا سے سچی محبت یقیناً آپ کو محبت ہے دور دور سے آج مجھے بتایا گیا کہ اٹلی کے دور دور سے اسلامی بھائی آئے شہروں سے میلان سے بھی آئے روم کے قریب سے آئے بریشیا سے آئے نہ جانے کہاں کہاں سے آپ آئے بلکہ نہ صرف اٹلی اسپین اتنی لمبی ڈرائیو کر کے اسلامی بھائی آئے یوکے سے اسلامی بھائی آئے پاکستان سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی یہ مختلف ملکوں کے لوگوں کا اجتماع اس بات کی دلالت ہے کہ ہم سب کو اپنے آقا سے پیار ہے لیکن یہ پیار کچھ تقاضہ کرتا ہے نا تو آقا کا غلام آقا جیسا نظر آنا چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تلقین کی ہے کہ جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ سے نہیں حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے اور ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں بغیر نماز پڑھنے والی جھوٹ بولنے والی ماد اللہ حرام روزی کمانے والی بے حیاء عورتوں سے دوستیہ لگانے والی بد نگاہی کرنے والی کان حرام سننے والے نہیں میرے پیار اسلامی بھائی آج کے اس مبارک اجتماع میں تبدیلی لانے کی نیت کیجئے صحابہ اکرام کے واقعات اسی لئے سنائے گئے کہ ایمان مضبوط ہو آقا کو سب سے زیادہ پریورٹی پر ہم نے رکھنا ہے ہم زندگی گزارتے وقت یہ سوچیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کام کروں گا تو نبی پاک راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے اگر وہی ناراض ہو گئے پھر تو کچھ نہیں بچنا نا تو نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسی گونج ڈالو کہ شیطان بھی یہاں سے بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اب چہرہ ہم کیا نبی پاک کے غلاموں جیسا نہیں بنا سکتے داڑی جو ہے ہم نہیں سجائیں گے یہ واجب کٹوانا حرام ناجائز قبر میں پیارے آقا کا دیدار ہونا ہے ٹھیک ہے نا اب آقا کا دیدار ہوگا ملاقات ہوگی بغیر داڑی کے ملاقات کریں گے میرے آقا تو داڑی والے ہیں اور اگر انہوں نے وہاں مو موڑ لیا تو تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ جواب ہوگا کہ ہاں قبر میں تو داڑی میں جانا ہے اگر چلے ایک سوال کس کس کو داڑی کے ساتھ قبر میں جانا ہے داڑی کے ساتھ قبر میں جانا ہے اور سب کو جانا ہے ماشاءاللہ ارے واہ اب یہ بتا دو قبر میں کب جانا ہے بھائی آپ نے خود ہی نیت کی ہے نا کہ داڑی کے ساتھ قبر میں جاؤں گا اس کے بغیر نہیں جاؤں گا تو قبر میں جانے کی ڈیٹ بتا دو یہ پتا نہیں ہے آج بھی جا سکتے ہیں تو جب آج جا سکتے تو آج ہی داڑی رکھ لو نا بھائی اب قبر میں جا کے کہو گے میری نیت تو تھی لیکن پتہ نہیں تھا کب آنا ہے تو پھر تو نہیں چلے گا نا تو دیر کس بات کی اور امام عشق و محبت کیا خوب لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے کہتے ہیں قبر میں آقا کے چہرہ انور کے عشق کی نشانی داڑی لے کر جا رہا ہوں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اچھا ایک اور بات سلامی بھائی کہتے ہیں یار داڑی جو ہے نا وہ رکھیں گے تو جیسے آپ خوبصورتی ہے نا تھوڑی سی متاثر ہو جائے گی شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا آپ یاد رکھیں مرد کی خوبصورتی ہی داڑی میں اللہ تعالیٰ نے جیسا چہرہ دیا ہے ویسی داڑی عطا کی ہے آپ نے رکھی نہیں اس پر آپ کو پتہ نہیں آپ کی داڑی کیسی ہے آپ رکھیں پھر دیکھیں آپ اور پیارے لگتے آپ کو داڑی والے اچھے نہیں لگتے ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں انتظار نہ کریں کہ فلان جمعے سے نماز شروع کروں گا اور فلان سال حج کر کے آوں گا تو داڑی رکھوں گا ہر کام کو پینڈنگ رکھنا ہے اس کے بعد ہوگا تو یہ کرلوں گا ارے بھئے اس کی نوبت آئے گی نہیں آئے گی آپ کو کیا پتا تو اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے تو آج ابھی اچھے کاموں کے نیت کرنے ہیں اچھے شیطان ایک اور وسوسہ دیتا ہے یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مولانا صاحب لیکن یار اپنی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں پہلے ذرا عادتیں ٹھیک کر لو پھر داڑی رکھ لوں گا یہ بھی شیطان وسوسے دیتا ہے نا تھوڑے کام سیدھے کر لو ابھی تھوڑے ٹیڑے کام کر رہا ہوں پھر داڑی رکھ لوں گا اچھے میں آپ کو بزرین کی بات بتاؤں یہ داڑی جو ہے نا اور خاص طور پر اگر امامہ بھی آ جائے آئے آئے یہ سارے مرے کام خود ہی چھڑوائی یہ بیریئر ہے بیریئر صحیح بتا رہا ہوں میں آپ مثال کے طور پر اب ہمارے چہرے پر داڑی یہ سر پہ امامہ ہے مجھے نہیں یاد پڑتا ہمیں کوئی میسج کرے کہ مولانا صاحب فلم لگی ہے دیکھ لو ہم کو تو میسج آتا ہے تو میلات کی بیفل کا آتا ہے کوئی اجتماع کا میسج آتا ہے کوئی ملتا بھی ہے تو کسی اجتماع اور مسجد کا پتہ ہی بتاتا ہے اب آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے ایسا ہوا ہے کہ سارے آپ کو کلب کے میسج کرتے ہوں گے فلاں آپ جناب فنکشن لگا وہ اس میں آ جاؤ فلاں فلم لگی ہے اس میں آ جاؤ یہ نو انٹری کا موڈ ہے چہرے پر داڑی اور امامہ سجالونا ویسے شیطانی کام کے لئے کوئی نہیں بلائے گا آپ اچھا خود بھی نہیں جا سکو گے ہاں چہرے پر داڑی کیسے جائیں گے غلط جگہ پر جاتے خود ہی بولیں گے چہرے پر داڑی کدھر آگیا چل بھائی واپس چل تو یہ تو اپنا بوڑ ہے خود ہی بچائے گی داڑی اس چکر کو چھوڑ دو کہ پہلے نیک بنوں گا تو داڑی رکھوں گا داڑی رکھ لو خود ہی نیک بن جاؤ گے کم از کم مرائی کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آج یہ اچھی نیتیں کر کے جائے جو جس برائی میں مبتلا ہے ماد اللہ کوئی اگر شراب پیتا ہے کوئی بے حیاء عورتوں کے چکر میں ہے کوئی جوا کھیلتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے ماد اللہ کوئی ماباپ کو ستاتا ہے جو برائی ہے آج ابھی نیت کرو بہت ہو گیا کبھی بھی دنیا سے چلے جانا ہے آج نیت کریں انشاءاللہ کہ جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا آج جیسا آیا ہوں ویسا نہیں اچھا بن کے جاؤں گا سچا بن کے جاؤں گا میرے آقا کا سچا غلام بن کے جاؤں اللہ کریم سے دعا ہے جو نیتیں کی ہیں رب کریم اس پر استقامت عطا فرمائے ہمیں آقا کی سچی غلامی عطا فرمائے وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا میرے آقا پر ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا جان و دل سب نبی پاک علیہ السلام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہنم یہ تھا میں تو جہتا مجھے سر کا کرنے کا جانے نہ دیا